فرینز آج کے اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسوارڈ بھول چکے ہیں تو آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسوارڈ کیسے پتہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا فیس بک ایکاؤنٹ لاغ ان نہیں ہو رہا تو آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کو کیسے لاغ ان کر سکتے ہیں میں آپ کو بہت ہی سمپل طریقہ بتانے والا ہوں جس کی مدد سے آپ سب سے پہلے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ کا پاسوارڈ پتہ کر سکتے اس کے بعد اپنے فیس بک اکاؤنڈ کو لاغ ان بھی کل دیں گے تو چلی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل کی ہوم سکرین پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو سمپلی سے اپنے موبائل میں جی میل اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے کیونکہ آپ کے جتنے بھی پاسورڈ ہوتے ہیں آپ کی جی میل میں سیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر رائٹ کی طرف پروفائل کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی سے آپ کو پروفائل والے میں کلک کر دینا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد آپ کی جو مین جی میل ہوگی سب سب سے وہ اوپر دیکھنے کو مل جائے گی اس کے نیچے آپ کو گوگل اکاؤنٹ یا مینے جو گوگل اکاؤنٹ کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی سے آپ کو اس میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے اوپر آپ سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو سکورٹی کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی سے آپ کو سکورٹی والے میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے سکرول کرتا ہی آنا ہے تو یہاں پر آپ کو پاسورڈ منیجر کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے سمپلی سے آپ کو اس میں کلک کر دینا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد آپ کے موبائل میں کافی سارے اپلیکیشن دیکھنے کو مل جائیں گے نیچے آپ سکرول کریں گے تو یہاں پر آپ کو فیس بک ایکاؤنٹ کا افشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو کلک کر دینا ہے اور اپنا جو لک پاسورڈ ہے وہ ڈال دینا ہے تو سب سب اہلے اوپر آپ کی یہاں پر جتنی بھی فیس بک ایکاؤنٹ بنا رکھے ہیں سارے فیس بک ایکاؤنٹ آپ کے شو ہو جاتے ہیں سب سب اہلے اوپر آپ کو فیس بک ایکاؤنٹ کا نیم دیکھنے کو مل جاتا ہے یا پھر آپ نے جس ڈی میل سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کو بنایا ہوا ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے نیچے آپ کو یہاں پر پاسورڈ رہتا ہے سمپلی سے آپ کا پاسورڈ ہائیڈ ہوتا ہے تو یہاں پر جیسے ہی آپ آئی بٹن میں کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا پاسورڈ شو ہو جاتا ہے اور آئی بٹن کے سائڈ میں بھی آپ کو کونپی کو اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں سے آپ اپنے پاسورڈ کو کونپی کر سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ پتا کر سکتے ہیں اثر وائس آپ کے یہاں سے فیس بک پاسورڈ نہیں دیکھ رہا تو ایک میٹر سے اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ پتا کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپلی سے آپ کو ڈیرک یہاں سے بیک ہو جانا ہے بیک ہونے کے بعد آپ کو پر مومبائل میں Chrome Browser App کو اپن کر لینا ہے کبھی نہ کبھی اس کا آپ نے use کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو اوپر رائٹ کی طرف 3. کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو setting والے اپسن میں کلک کر دینا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر Google Password Manager کا اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے یا پھر آپ کے اس میں Password Manager کا بھی اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے دونوں ہی سیم ہوتے ہیں سیمپلی سے آپ کو اس میں کلک کر دینا ہے اس میں کلک کرنے کے بعد اوپر آپ یہاں پر Facebook ایکاؤنٹ کو share چکر لینا ہے تو Facebook ایکاؤنٹ کو اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کو کلک کر دینا ہے لگ پاسورٹ ڈال دینا ہے تو آپ کے سامنے بھی یہاں سے پاسورٹ سو ہو جاتا ہے سب سے پہلے اوپر آپ کو username یا جس gmail سے اپنے Facebook ایکاؤنٹ بنایا ہوگا وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کا پاسورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو چھوٹا سا آئی بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں کلک کریں گے تو آپ کا پاسورٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آئی بٹن کے سائٹ سے آپ کانپی کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اپنا پاسورٹ کانپی کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں سے کانپی کرنے کے بعد ڈائرک آپ کو یہاں پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کا جو Facebook ایکاؤنٹ جس gmail سے بنا ہوا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو وہ gmail فیل کر دینا ہے یا پھر موبائل نمبر سے آپ کا Facebook ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر موبائل نمبر فیل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو پاسورٹ کانپی کیا ہوا ہے یہاں پر آپ کو وہ پاسورٹ کو پیشٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں اپنی gmail آئی ڈیا اور پاسورٹ فیل کر دیتا ہوں فارگیٹ پاسورٹ کا بھی آپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں آپ کلک کر کے ایک نیا پاسورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس پاسورٹ کو سمپلی سے یہاں پر ڈال دینا ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کے بعد سمپلی سے آپ کو لاغن میں کلک کر دینا ہے تو آپ کا جو Facebook ایکاؤنٹ ہے وہ لاغن ہو جائے گا Facebook ایکاؤنٹ لاغن ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ بڑی آسانی سے اپنے اس میں Facebook ایکاؤنٹ لاغن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ تھا I hope آپ کا Facebook ایکاؤنٹ لاغن ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے بتایا ہے تو ویڈو میں بس تنائی ویڈو اچھ لگئے تو ویڈو کے ایک لائک کر دینا ہے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے ویڈو آپ کو ملتے رہے اور آپ کو کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے کہ آپ کا Facebook ایکاؤنٹ لاغن ہو آئے کے نہیں تو چھلی ملتے ہیں ایک نئی ویڈو میں